بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد محترم ناظرین ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا دروس فقہ الماملات المالیہ کا اس سلسلے کے دس بنیادی موضوعات میں سے ہم نے اپنا پہلا موضوع شروع کیا تھا اور گزشتہ نشستوں سے وہی موضوع ہمارا جاری ہے جو خرید و فروخت کے بنیادی اصول اور احکام سے متعلق ہے آج ہماری نشست جو ہے وہ نشست نمبر انیس ہے اور آج بھی بیو اور خرید و فروخت ہی کے اصول اور احکام سے متعلق خرید و فروخت کی ایک اہم قسم کا تعارف اور بنیادی احکام جو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے آج بے کی جس قسم کو آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے وہ ہے بے مقایزہ جس کو انگلیش میں بارٹر سیل کہہ سکتے ہیں بے مقایزہ کے بنیادی مباحث کو ہم تقریباً تین اہم پوائنٹ میں جمع کر سکتے ہیں کہ یہ تین ایسے پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے سے مقایزہ کے تقریباً تمام مباحث ذہن میں آ جاتے ہیں پہلا ہے مقایزہ کی تعریف دوسرا پوائنٹ ہے بے مقایزہ کا حکم اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ مقایزہ اور عام بے میں کیا فرق ہے تیسی تین اہم بنیادی باتیں ہیں ترتیبوار ان تینوں باتوں کو دیکھتے ہیں جہاں تک پہلی بات ہے بے مقایزہ کی تعریف تو لغت میں مقایزہ جو ہے یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اس کا اصل مادہ اور روٹ جو ہے وہ قیز اندسے ہیں قاف یا اور زواد اس کے لغوی معنی آتا ہے عوض کوئی بھی بدل معاوضہ بدل عوض کو کہتے ہیں لغت میں جہاں تک فقی اسطلاح کی بات ہے تو فقہا اس کی تعریف یوں کرتے ہیں بیع العین بالعین یہی اس کی تعریف ہے بیع العین بالعین کہ سامان کا سامان کے ساتھ تبادلہ کرنا عین کا عین کے ساتھ تبادلہ کرنا آگے اسی کی وضاحت ہے یہ جو عقبی کے الفاظ ہے یہ مجلت الاحکام العادلیہ کے ہیں اور آگے اسی کی وضاحت یوں کی گئی ہے یعنی مبادرت مال بیمار غیر نقدین نقدین کا مطلب یہاں سونا چاندی ہے کہ سونا چاندی کے علاوہ دو چیزوں کا جو مال ہو مالیت والی چیزیں ہوں ان کا جب تبادلہ کیا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے بیم نقائضہ تو آسان مفہوم میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ خرید و فروغت کا معاملہ جس میں دونوں طرف اشیاء ہو چیزیں ہو ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف چیز ہے اور دوسری طرف قیمت یا کرنسی ہے یا ایک طرف کوئی اور چیز ہے اور دوسری طرف سونا ہے یا ایک طرف سونا ہے اور دوسری طرف چاندی ہے نہیں یہی صورت نہ ہو بلکہ سونا چاندی بھی نہ ہو اور کسی ایک طرف کرنسی اقیمت بھی نہ ہو بلکہ دونوں طرف کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر کپڑے کا کپڑے کے ساتھ تبادلہ ہے ہیوان کا ہیوان کے ساتھ تبادلہ ہے زمین کا کپڑوں کے ساتھ تبادلہ ہے گندم کا چاول کے ساتھ تبادلہ ہے تو ان کو کہتے ہیں بیع العین بالعین یعنی کہ بیمقائضہ تو یہ بنیادی طور پر بیمقائضہ کی تعریف ہے دوسری بار بیمقائضہ کا حکم بنیادی طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جیسے ابھی ہم نے تعریف میں پڑا کہ بیمقائضہ میں دونوں طرف جو ہے باقاعدہ سامان اور چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ جو دونوں طرف کی چیزیں ہیں وہ اموالی ربویہ میں سے ہے یا نہیں اگر وہ اموالی ربویہ میں سے نہیں ہے پہلی صورت دونوں طرف کی چیزوں کا جو تبادلہ ہو رہا ہے وہ چیزیں اموالی ربویہ میں سے نہیں ہیں تو اس پر سوت کے احکام جالی نہیں ہوں گے یعنی اس میں کسی ایک طرف ادار بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس میں کمی بیشی بھی جائز ہیں مثال کے طور پر ایک طرف جو ہے وہ سمجھ دیجئے کہ کپڑا ہے اور دوسری طرف بھی کپڑا ہے کپڑے کا کپڑے کے ساتھ تبادلہ ہے تو کپڑا اموالی ربویہ میں سے نہیں ہے تو کسی ایک طرف کا کپڑا ادار بھی رکھا جا سکتا ہے اور دونوں طرف جو ہے اگر کچھ کمی بیشی ہوگی تو وہ کمی بیشی بھی جائز ہے یا کپڑے کا تبادلہ جو ہے وہ کسی سبزی یا فروٹ وغیرے کے ساتھ ہو رہا ہے تو چونکہ یہ اموالی ربویہ نہیں ہے تو ایک طرف کسی چیز کو ادار بھی رکھ سکتے ہیں اور دونوں طرف کی چیزوں میں کمی بیشی بھی کی جائز سکتی ہے تو یہ پہلی صورت ہے جہاں تک دوسری صورت ہے کہ دونوں طرف کی چیزیں جو ہیں وہ اموالی ربویہ ہو یعنی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق اموالی ربویہ کے ساتھ ہو جیسے سونا چاندی ہے گندم ہے چاول ہے یعنی جو وزنی چیزیں ہیں یا کیلی چیزیں ہیں دونوں طرف چاول کا چاول کے ساتھ تبادلہ ہے اب یہ مقائزہ تو ہے لیکن چونکہ چاول جو ہے وہ وزنی چیزیں ہیں تو اموالی ربویہ میں سے ہیں اسی طرح گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ یا گندم کا چاول کے ساتھ تبادلہ ہے سونے کا سونے کے ساتھ یا چاندی کا سونے کے ساتھ تو دوسری بنیادی صورت پر مقایزہ کی یہ ہے کہ جن دو چیزوں کا تباتلہ ہو رہا ہے وہ دو چیزیں اموالی ربویہ میں سے ہو تو ایسے صورت میں اس پر ربا اور سود کے احکامات لاغوی ہوں گے اور ربا اور سود کے بنیادی احکامات کا خلاصہ کیا ہے تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی وہ یہ ہے کہ اگر دونوں طرف کی چیز کا جنس ایک ہے جیسے سونے کا سونے کے ساتھ تباتلہ چاندی کا چاندی کے ساتھ گندوں کا گندوں کے ساتھ تو وہاں پھر کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے دونوں طرف برابری ضروری ہے اور وہاں ادار بھی جائز نہیں ہے کہ کسی ایک طرف آپ ادار رکھیں بلکہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ دو اسی مجلس میں کمسل ضروری ہے اور اگر دونوں طرف کی چیزوں کی جنس الگ الگ ہے تو ادار تو پھر بھی جائز نہیں ہے ہاں کمی بیشی جائز ہے مثال کے طور پر گندوں کا چاول کے ساتھ تباتلہ ہو رہا ہے تو وہاں آپ کمی بیشی کر سکتا ہے کہ دس کلو گندم ہے اور ایک کلو چاول لیکن ادار یہاں بھی جائز نہیں یہ سوت کے تقصیلی احکامات آگے آئیں گے انشاءاللہ اب اموالی ربویہ کون سے ہیں یعنی کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم یہ کہیں گے اموالی ربویہ میں سے ہیں کون سے ایسی چیزیں ہیں جو اموالی ربویہ میں سے نہیں ہیں کپڑے کو ہم نے اموالی ربویہ نہیں کہا سبزیوں وغیرہ کو ہم نے اموالی ربویہ نہیں کہا جبکہ گندم چاور لسونا چاندی کو ہم نے اموالی ربویہ میں شمار کیا اس کا بنیادی میں آیار اور اس کا سٹینڈرڈ وغیرہ اس ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے ربا وغیرہ کے اس لئے احکام آئیں گے اس کے تحت اس کی تفصیلات عرض کریں گے یہاں صرف بے مقایزہ کے حوالے سے اتنا خلاصہ ذہن میں رکھ لیا جائے تیسری بار بے مقایزہ اور عام بے میں فرق کہ عام خرید و فروخت میں اور مقایزہ کے بے میں کیا فرق ہے پہلے فرق تو یہ ہے کہ چونکہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ مقایزہ میں دونوں طرف چیزیں ہوتی ہیں سامان ہوتا ہے کرنسی تو ہوتی نہیں ہے تو اس لئے دونوں طرف کی چیز کو متعین کرنا ضروری ہے عام بے جو ہوتی ہے جس میں ایک طرف قیمت اور دوسرے طرف سامان ہوتا ہے اس میں سامان کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن کرنسی اور پیسو کو متعین کرنا ضروری نہیں ہے میں اگر دکاندار سے چینی خریدتا ہوں تو وہ تو طول کے الگ کر کے متعین کرنا ضروری ہے لیکن جو پیسے ہیں وہ متعین کرنا ضروری ہے کہ میں آپ کو کون سا پانچ دوں گا لیکن مقایزہ کے اندر دونوں طرف کی چیزوں کو متعین کرنا ضروری ہے کہ یہ والے گندم میں آپ سے خریدتا ہوں اس چاوڑ کے بدلے میں جو میرے پاس یہ والے تو دونوں طرف کی چیز کو متعین کرنا ضروری ہے عام بے کے اندر دونوں طرف کی چیز کو متعین کرنا ضروری نہیں ہوتا دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ عام بے کے اندر فقہا کا جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا خصوصاً حنفیہ کا اصول یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ قیمت ادا کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ مبی اور سامان دیا جائے گا جبکہ یہاں پر چونکہ دونوں طرف سامان ہے قیمت تو ہے نہیں کرنسی وغیرہ دونوں طرف سامان ہے تو اس لیے ایک ساتھ حوالی کی ہوگی ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ دو یہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں میں اختلاف ہو جائے کوئی بھی پہلے حوالے نہ کرنا چاہے آپ اس کی رضاوندی سے کوئی بھی پہلے ایک چیز دے رہے اور دوسرا بات میں دے رہے وہ کوئی بات نہیں اختلاف ہو جائے تو پھر اختلاف کی صورت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ بھئی دونوں بھی ایک وقت ایک دوسرے کوئی چیزیں حوالے کریں تو یہ ہے مقاہزہ اور عام بے میں ایک اور فرق تیسرا بنیادی فرق بے مقاہزہ اور عام بے میں یہ ہے کہ عام خرید و فروغ کا جب معاملہ ہو جائے ایک مرتبہ اور اس کے بعد اس معاملے کو ختم کر رہے ہو خریدار اور فروغ کنیدہ دونوں پارٹی راضی ہے اور اس معاملے کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یعنی جس کو اقالہ کہتے ہیں اس کی تفصیلات آگیا جائی تو اس اقالے کے لیے یا معاملے کو کینسل کرنے کے لیے جس طرح اور شرائط ہیں اس طرح ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ مبی جو ہے جو چیز خریدی گئی تھی اویچی گئی تھی وہ ضائع نہ ہوئی ہو تب اقالہ کر سکتے ہیں اگر میں نے دکاندار سے موبائل لے لیا اس معاملے کو میں کینسل کرنا چاہتا ہوں تو تب کر سکتا ہوں جب وہ موبائل ٹھیک ہو اگر موبائل ضائع ہو چکا ہے تو میں تو معاملے کینسل ہی نہیں کر سکتا لیکن یہاں ایسا ہے کہ یہاں چونکہ دونوں طرف سامان ہے کسی ایک کو بھی مبی بنایا جا سکتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اگر ایک طرف کی چیز ضائع بھی ہو جائے تو بھی معاملہ کینسل ہو سکتا ہے اس ضائع شدر چیز کی اقیمت ادا ہو جائے گی مثال کے لئے میں نے آپ کو دس کلو گندم دے دیئے اور آپ سے پانچ کلو چاول نے لیا اب چاول میں نے استعمال کر کے ختم کر دیا اب ہم آپس میں راضی ہو گئے اور آپ مجھے گندم واپس کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ معاملہ کینسل کرنا چاہتے ہیں کینسل کریں تو ایسے صورت میں کیا ہوگا کہ میں آپ کو اسی چیزے چاول بازار سے لے کر دے دوں یا اس چاول کی اگر آپ قیمت لینا چاہے تو آپ کو قیمت دے دوں اور آپ سے اپنے گندم واپس دے دوں گا معاملہ کینسل ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ضائع ہو چکے ضرور نہیں ہے کہ وہی مبیعہ ہو جو چیز موجود ہے یعنی کہ گندم وہ مبیعہ اس کو منائے جا سکتا ہے لہذا اس معاملے کو اقالہ کر کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر بے مقائزہ کے تفصیل احکامات کا خلاصہ